موسیقی زیاؤلق صاحب نے بھی کوشش کی تھی آرڈینس پاس کیا تھا لیکن یہ چیزیں قانون سے نہیں آپ کہہے کہ کسی دعوت میں پچاس سے زیادہ مہمان نہیں آئیں گے وہ سو آگئے تو زیادہ زیادہ یہ ہوگا پولیس والوں کو رشوت کا کھاتا کھل گیا جو یہ پیسے لے جائیے صاحب کبھی کبھی وہ پکی پکائی دے گئے نہیں جا کے اپنے تھانے میں بیٹھ کے کھاتے تھے لیکن قانون سے نہیں بدلتا مزاج ہم نے کیا آتا ہے کہ یہ دیکھو یہ ہے چٹان کی بنیاد آپ کو بڑی اونچی بلڈنگ بنانی ہو تو دیکھنا پڑتا ہے چٹان نیچے بنیاد زمین کیسی ہے تو بنیاد کیا ہے آپ سادگی کرو سادگی کرو سادگی کرو یہ واسطہ بیمانی ہے بلکل اس لیے کہ غریب کی سادگی کچھ اور ہے امیر کی سادگی کچھ اور ہے سادگی کے ایک معنی تو نہیں ہے لہٰذا کوئی جو ہے راک راک فاؤنڈیشن وہ تلاش کی جائے وہ ہم نے کی تلاش جو تقریب حضور سے صحابہ سے ثابت ہے ضرور کرو ضرور کرو ضرور کرو اپنے دھاتوں سے پکڑ لو اس کو اور جو تقریب ثابت نہیں حضور سے اور صحابہ سے یقیناً یہ کہیں باہر سے آئی ہے یا تو ہمارا خاندانی ہم پس منظر جو ہے اکثر تو ہندووں سے مسلمان ہوئے ہیں وہ سادات ہوں صدیقی ہوں فاروقی ہوں عثمانی ہوں وہ ہی ہمیں جو باہر سے آئے تھے باقی تو اکثریت یہیں سے اپنا ہندوانہ پس منظر لے کر آئے ہیں تو جس کا ثبوت صحابہ کے دور میں نہیں وہ یقیناً باہر سے آئے ہوئے چیز ہے اس میں پھر سادگی نہیں اس میں کمی نے جڑ سے کٹو اس کو اس بنیاد پر ہم نے پانچ فیصلے کی ہیں درہاں سن لیجئے آپ بھی اگر آپ کوئی سوشل ورک کرنا چاہیں اس کو عام کریں نمبر ایک نکاح مسجد میں حدیث موجود ہے ترمزی شریف کی روایت آلنو حازم نکاح واجعلوہو فی المساجد نکاح کا اعلان عام کیا کرو مسجدوں میں منقض کیا کرو میں حیران ہوتا ہوں کیوں نہیں علماء کرام نے اس کی طرح توجہ دلائی ہے حدیث ہے ہاں میں مالتا ہوں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ یہاں جو عمر ہے کہ مسجد میں منقض کرو یہ عمر وجوب کے لیے نہیں ہے استحباب کے لیے مصطحب ہے یہ کہ مسجد میں تو بھئی مصطحب کیوں چھوڑ رہے ہوتے ہیں وہ اس لیے چھوڑنا پڑتا ہے مولوی بیچارے کی حیثیت ہے ہی نہیں معاشرے میں کہ وہ کہے جناب یہاں آئیے میرے پاس میں نہیں آؤں گا آپ کے گھر لکھا پڑھانے کے لیے وہ اپنا ریجسٹر بغل میں دبائے بیٹھا سوکتا رہتا ہے وہ تو آنی تھی بارات اثر کے وقت مغرب بھی جا رہی آئی نہیں وہ بیٹھا غرب پہلے بیس تیس روپے ملتے تھے اب دو سو تین سو چار سو ملتے ہیں میں نے انہیں یاد دلایا دیکھو شرم کرو عیسائیوں نے آج تک اپنے چرچ کی اور اپنے پادری کی عزت یہ رکھی ہے کہ شہزادے اور شہزادی کی شادی ہوگی وہ بھی پادری چرچ میں آئیں گے شہزادے کی شادی ہو رہی ہے تو جو ان کی پارلیمنٹ کے ساتھ ہے چرچ وہاں شادی ہوگی وہاں پڑتا نہیں ہے لڑکا لڑکی دونوں آپ نے سامنے کھڑے ہو کر اور لو قرار کریں گے ہمارے ہاں پڑتا ہے تو اس لیے لڑکی کے گھر بھی جائیں گے تو لڑکی تو محفیل میں نہیں آئے گی لڑکی کا ایک وکیل ہوگا وہ وکیل اجازت لے کر آئے گا دو اس کے گواہ ہوں گے ان کے سامنے اجازت لی گئی پھر وہ نکاح خان کو اجازت دیں گے وہ نکاح پڑھا دیں گے پہلی بات یہ ہو گئی کہ نکاح مسجد میں نمبر دو نکاح کے موقع پر کوئی دعوت اتعام نہیں کوئی ثابت نہیں دعوت اتعام صرف ایک ہے وہ ولیمہ ہے اور اس قدر معقول بات ہے سب باپ اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کر سوچیں اور میری بات سنیں کیا بیٹی کو گھر سے رخصت کرنے کا وقت جو ہے وہ خوشی کا وقت ہوتا ہے جب بیٹی گھر سے جا رہی ہو کوئی جانور بھی آپ قربانی کے لیے کوئی مینڈہا کو بکرا لے آئیں آٹھ دس دن پہلے اور بچے وہ معنوس ہو جائیں تو وہ جب آپ زبا کرتے ہیں تو پچھاڑیں کھاتے ہیں کہ نہیں بچے ہیں اور یہ لخت جگر ہے نور چشم ہے اٹھارہ بیس بائیس برس گھر میں رہی ہے وہ جا رہی ہے خوشی نہیں ہے وہاں صرف یہ ہوتا ہے عیسائی آف ریلیف کہ ایک ذمہ داری کا بوش تھا اللہ نے آج پورا کرا دیا اتنوا دیا بوش پھر بھی اندیشہ ہوتا ہے پتہ نہیں مزاج ملے نہ ملے نئے ماحول میں جا رہی ہے وہاں جا کر ایڈجسٹ ہو یا نہ ہو اندیشے پھر بھی ہوتے ہیں ذنکل تو ان سے مورک پلاؤ کھانا اور متنجن کھانا کوئی معقول بات نہیں ہے معقول بات کیا ہے لڑکا اس کا گھر آباد ہوا ہے وہ ولیمہ کریں اس پر بقائدہ عادیس ولیمہ ضرور کرو چاہے ایک ہی مکری ہو تمہارے پاس زبا کرو کٹو کھلاو گوشت اپنے دوستوں کو احباب کو یہاں تک کہا کہ بے ستامو تامو الولیمہ برا کھانا ہے ولیمہ کا کہ اس میں غریبوں کو نہیں بلایا جاتا داہر بات ہے مسلی کھلانے کے لئے تو ولیمہ نہیں ہوتا اپنے احباب کو دوستوں کو بلایا جاتا پھر بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ جسے ولیمہ کے لئے بلایا جائے وہ اگر نہیں جائے گا تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نا فرمانی کرے تو جس رسول نے اتنی تفصیل سے حکم دیا ہو ایک دعوت کا وہ دوسری دعوت میں بھی خیر ہوتا میں بیان کرتا جب نکاح مسجد میں اور کوئی دعوت اتام نہیں تو بارات کا تصور خلاص بارات کس بلا کا نام ہے قرآن میں تو کوئی ذکری نہیں عربی میں یہ لفظی نہیں اجتماعی طرفین مسجد میں ہوا نکاح ہوا لڑکی کو حضرت فاطمہ کو رضی اللہ تعالی عنہ کچھ خواتین جا کر چھوڑ آئی تھی اس حجرے میں جو ایک انساری صحابی نے حضرت علی کو دیا تھا ان کا تو کوئی گھر بھی نہیں تھا کوئی حضرت علی آئے ہوں اور آ کر ودا کر آ کے لے کے گئے ہوں چوتھی چیز جہیز کا کوئی تصور اسلام میں نہیں خالص ہندوانہ رسم خالص ہندوانہ رسم خالص ہندوانہ رسم ان دعوتوں میں کیوں ہے وہ اس لیے ہے معقول بات ہے کہ لڑکی کا وراست میں کوئی حصہ ہی نہیں وہ تو جب گھر سے نکل رہی ہے کوئی دے دل آ کے رخصت کر دو دان دہیج یہ خیرات ہے لڑکی کا حق کوئی نہیں ہے گھر پر اسلام میں تو لڑکی وارث ہے والد فوت ہوں گے وراست تقسیم ہوگی والدہ فوت ہوں گی کوئی ان کی ہے ملکیت وہ تقسیم ہوگی شادی کے باقے پر کوئی جہز اسلام میں نہیں قطعن نہیں غلطی سے حضرت فاطمہ کے جہز کو جہز کیا دیا گیا وہ جہز کیا تھا ایک پیسہ بھی حضور کے اپنی جیب سے نہیں تھا اس شادی میں خاص بات کیا تھی کہ دولہ کے ولی بھی حضور ہی ہے اور کون ہے علی کا کون تھا مدینے میں اور درہن کے والد بھی حضور ہے اب حضور پوچھتے ہیں حضرت علی سے تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کچھ ہے ارس کیا میرے پاس تو کچھ نہیں وہ فقرائے صحابہ میں سے تھے فرمایا مہر تو دینا ہے تمہارے پاس ایک زرہ ہوتی تھی جی ہاں زرہ تو ہے انہوں نے یہ سمجھا زرہ تو جہاد کے لیے ہے کوئی دولت تو نہیں ہے فرمایا جاؤ اسے بیچو یا دروی رکھ کے قرص لے کر آؤ وہ گئے حضرت عثمان نے خرید لی اور کچھ دنوں کے بعد واپس کر دی حدیتاً یہ زرہ میں حدیعہ آپ کو کر رہا ہوں اس وقت اگر کہتے چھوڑو علی کہاں لو میں پیسے دے دیتا ہوں تمہیں تو ان کی طبیعت پر بار ہوتا اس پیسے سے حضور نے کچھ پیسے گھر بیجے اندر دلہن کو درا تیار کر دو اور کچھ پیسوں سے وہ ایک گدہ جس میں خجور کی خال بھری ہوئی تھی اور دو تکیہ جس میں خجور کی خال بھری ہوئی تھی ایک مشکیزہ کوئے سے پانی تو لانا ہی ہے نا ایک چکی جو ہو یگی ہو ہو پیسنا تو ہے نا کوئی ایک دو برطن اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ یہ تھا جسے جہیز کہتے ہیں جس میں ایک پیسہ بھی حضور کا شامل نہیں ہے وہ حضرت فاطمہ کا محر تھا جس سے بنایا گیا ورنہ مدینہ ہی میں دوسری آپ کی سابزادی کا نکاح حضرت عثمان سے بھی ہوا کہیں ذکر ہے جیز کا حضرت عثمان کا گھر بھرا ہوا ہر چیزیں موجود وہاں تو جیز کا تذکرہ نہیں بارحال یہ شادی کو آسان کرو زنہ کو مشکل بناو یہاں شادی کے لیے نومن تیل ہوگا تو رادہ ناچے گی ورنہ یہ کہ بڑی ہو رہی ہے عمر ہو رہی ہے سب کچھ ہو رہا ہے لیکن کچھ تقاضی تو ہے نا آخر کچھ تو کرنا ہوتا ہے نا آخر کچھ لوگوں کو کھانا کھلانا ہی ہوتا ہے نا بارات تو آخر آئے گی ہی نا کچھ نہ کچھ تو دینا ہی ہوگا کچھ جوڑے کپڑے کچھ یہ اسلام کا فلسفہ جو میں نے چار پانچ باتیں آپ کو بت فلسفہ یہ ہے کہ لڑکی کے باپ پر ایک پیسے کا بوجھ نہیں اس نے لڑکی پال پوست کے تبارے حوالے کر دیا اب اور کیا چاہتے ہو سارا مرد مرد آزمان مرد آفری مرد آج کل بھی ہوتا ہمارے ایک کچھ کام ہوتے ہیں اسلامی وہ بھی ہے کچھ وہی ہندوانہ پس منظر نکاح کی بیفل میں چھوارے کون لے کے آتا ہے جی لڑکے والے اور پلاو کن سے کھاتے ہیں بھائی جی سو تمہیں مر پلاو کھلا رہا وہ چھوارے نہیں بات سکتا تھا یہ ہے اسلام اور غیر اسلام کا امتزاج چھوارے لڑکے والے لے کر آئیں گے اور پھر دعوت وڑھائیں گے لڑکی والوں کی طرف لڑکی لڑکی